تمہیں یاد ہے کہ جب ہور کے لشکر کو پانی پھلایا اور حسین ابن علی نے کہیں آگے جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا تو ہور نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام دی تھی لگام تھامنا کسی عرب کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ ایک طرف اگر ہور کی بہادری ہے تو دوسری طرف انتہائی بداخلاقی بھی ہے اور اسی پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکالت کا امو کا یا ہور ہور تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے کہتے تو مر جائے تیری مجال تیری مجال کہتے تو میرے گھوڑے کی لگام تھام لے اب بعض دور کھڑے ہوئے تھے اب بعض دور کھڑے تھے ہور کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا کہ میں کیا کروں کہ آپ کی واردہ ماجدہ کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا دور کھڑے تھے نا ابباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہور کے قریب آئے اور کہنے لگے ہور یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا اب اگر زبان سے دوبارہ یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کر تہری ہتہلی پر رکھ دوں گا اس کا نام ہے ابباس یہ شہزادہ سمجھ میں آگیا ایک واقعہ اور سن لو تھوٹا سا ایک واقعہ اور سن لو چوتھی محرم کو حسین اپے خیمے میں آرام کر رہے تھے زہر کے بعد باہر سے شور کی آواز آئی شہزادہ زیرم نے فضہ کو بھیجا دیکھ کیا کہ ہو کیا رہا ہے فضہ گئی واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کا کہا بی بی یزید کی فوج والے کہہ رہے ہیں خیمہ نحر سے ہٹاؤ اور اب الفضلی العباس کو جلال آ گیا ہے جملہ سنو جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو اب میں تمہارے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا اب الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے کہا جا اب عباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بولا رہی ہے فضہ پھر گئی پھر واپس آئی کہا بی بی میں کیا کروں کنپٹی سے پسینہ گر رہا ہے شہرہ سرخ ہے آدھی تلوار نیام سے باہر ہے اور انہوں نے زمین پہ خط دے دیا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اس لکیر کو بول کر کر دیکھنا ہے اس کو کہتے ہیں عباس اب اتنے جلال میں جب عباس ہو تو اسے روکے کون کہا فضہ جا اور عباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی بس یہ جملہ عباس کو خیمے میں واپس دے آیا آئے اور سر کو یکا کے گوشے میں کھڑے ہوئے یہ ہے عباس اب آخری جملہ عرض کر دوں ایسا عباس ایسا عباس ایک مرہنے پہ آیا کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے کہ نہیں عباس نہیں تو میں جنگ کی اجازت نہیں جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوا تھا کربلا کے دن کے لئے تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوا سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا ہوں کربلا کے دن کے لئے اور میں کہتا ہوں مولا اجازت دیجئے کہتے ہیں نہیں عباس نہیں تھوڑی ایک بات پھر آئے مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے کیسے دوں کہا مولا سبب کیا ہے کہا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو علمدار کو کیسے رخصد دے دوں فَنَذَرَ يَمِنَنْ وَشَمَالَا اب بات ہے دائے نے دیکھا عباس نے باہر دیکھا اور کہا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں ہے آخری جملہ اب وہ لشکر کہاں ہے کہ عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا پلتے ایک خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا سے اجازت ملے تو کیسے ملے اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی فُفی اممہ میں بہت پیاسی ہوں آخری جملہ تقریر کا فُفی اممہ میں بہت پیاسی ہوں اب بات خوشی میں کھڑے ہو گئے کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا بچی آئی کہا بیٹی تو بہت پیاسی ہے کہا کہ ہاں چاہتے جان میں بہت پیاسی ہوں کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا اور تیرا کام بس اتنا ہے کہ مشکیزہ دکھلا کر اپنے بابا سے کہہ جائے کہ میں بہت پیاسی ہوں تم رو چکے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی میں طویل مسائب نہیں پڑھا کرتا بچی گئی مشکیزہ آئی اب بات نے بچی کو گھوٹ پہ اٹھایا آئے حسین کے پاس حسین نے کل دو جملے کہے اب بات میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی یہ تو کہا بات سے اور بیٹی سے کہلے کہ بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے جب راہے کوپ اور شام میں ظالم تجھے تمہارے گے تو بہت یاد کرے گی چچا کو یہ ہی سبب ہے کہ جب شمر کا تازہ آنا اٹھتا تھا بچی چچا کے سر کو نوکر نظام دیکھتی تھی کہتی تھی واما وابت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا اَنْتَسْ سَمِيُّ الْعَلِي